پیار سچنگی پیار سے کہیے ستگرو ستنام ست ساہید جی ستگرو ستنام ست ساہید جی بہت ستگرو دیو مہاراج کی جائے آج کے سچنگ کے انہمد کی جائے آج کے سچنگ کے انہمد کی جائے آج کے سچنگ کے انہمد کی جائے میں سبی گرمند کے حدیثوں کو نددام کے پرمنسوں کو نددام کے ست پرچی کی چرنوں میں گرا کوٹی کوٹی پرنام ہے وہی آپ کو جگانے کیلئے سب کچھ دے رہے ہیں یہ زیادہ غائد نمیت بن مایت کا کام کرتا ہے اور ان کے نیاکشر شبدوں کو خار اور اکشر میں بدل کے آپ کے کانوں تک پنچا کر تو پیاری سرسنگی آج ڈیاران چھے دیس بھائی سے اور میں آپ کے سمکش جو میرا آخری گرمند ہے ست پرش کے درشن اور ان کی مہمہ اس کے دوئیوں کا گنگان کرنے جا رہا ہوں ایک بار پہلی کیا تھا آج دوسری بار کر رہا ہوں اور پھر اس کا میں ست سنگ بھی پروچن بھی کروں گا آج تو آپ کو دھوئیوں کا گنگان کروں گا پھر نیس کم میں آپ کے پاس آ کر ان کی لئے اکشر کروں گا تو آج یہ پہلی سرسنگی چلتے ہیں دلو سپنے دلو سپنے کے سپنوں سے نہیں آفار ہوتی ہے دلو سپنے کے سپنوں سے نہیں آفار ہوتی ہے کہیں آسوں بہانے سے دکھوں کا ناش ہوتا ہے کہیں آسوں بہانے سے دکھوں کا ناش ہوتا ہے نہ دلو سپنے کے سپنوں سے نہیں آفار ہوتی ہے کہیں آسوں بہانے سے دکھوں کا ناش ہوتا ہے کہیں آسوں بہانے سے نہیں آفار ہوتی ہے من ہی آکم کار بھگون ہے بید کوئی کوئی جانے من ہی آکم کار بھگون ہے بید کوئی کوئی جانے شوشمنہ میواس ہے من کا پل پل تن کو دھرنگ دیتارے شوشمنہ میواس ہے من کا پل پل تن کو دھرنگ دیتارے من ہی آکم کار بھگون ہے بید کوئی کوئی جانے شوشمنہ میواس ہے من کا پل پل تن کو دھرنگ دیتارے نلو سپنے نلو سپنے نلو سپنے کہیں سپنوں سے نیا پار ہوتی ہے کہیں آسوں بہانے سے دکھوں کا ناش ہوتا ہے نلو سپنے نلو سپنے سنسار کے سکھوں کو تج دینا من مان سے پار ہوتا رے سنسار کے سکھوں کو تج دینا من مان سے پار ہوتا رے سبت سرتی کو ایک ہے کرنا کندر کی اور چلنا رے سبت سرتی کو ایک ہے کرنا کندر کی اور چلنا رے نلو سپنے نلو سپنے کندر کی اور چلنا رے سبت سرتی کو ایک ہے کرنا کندر کی اور چلنا رے نلو سپنے نلو سپنے کہیں سپنوں سے نیا پور ہوتی ہے کہیں آنسوں بہانے سے دکھوں کا ناش ہوتا ہے نلو سپنے نلو سپنے منام سبت مہاچیتن ہے پیارو جو آتم سے منمان بائر کرتی رہی منام سبت مہاچیتن ہے پیارو جو آتم سے منمان بائر کرتی رہی تائیس سشمنہ کا تعالیٰ کھلتا ہے سرت کمل میں پرویشہ پانا رے تائیس سشمنہ کا تعالیٰ کھلتا ہے سرت کمل میں پرویشہ پانا رے منام سبت مہاچیتن ہے پیارو جو آتم سے منمان بائر کرتی رہی تائیس سشمنہ کا تعالیٰ کھلتا ہے سرت کمل میں پرویشہ پانا رے نالو سپنے نالو سپنے کہیں سپنوں سے نہیں آفار ہوتی رہی کہیں آسوں بہانے سے دکھوں کا ناش ہوتارے کہیں آسوں بہانے سے دکھوں کا ناش ہوتارے نالو سپنے نالو سپنے چلہن ساند دیش کو پیارے ست پرش پل پل پکار پہ پکار دے تیرے چلہن ساند دیش کو پیارے ست پرش پل پکار پہ پکار دے تیرے ست پرے میں آنن امر لوگ ہے پیاروں جوٹا ہے تین لوگ پسارارے ست پرے میں آنن نمر لوگ ہے پیاروں جوٹا ہے تین لوگ پسارارے چل ہنسان جی دیش کو پیارے ست پروش پل پل پکار پہ پکار دے تیری ست پریمان نمر لوگ ہے پیاروں جو تھے تین لوگ پل سارارے نلو سپنے نلو سپنے کہیں سپنوں سے نہیں آفار ہوتی ہے کہیں آنسوں وہانے سے دکھوں کا ناش ہوتا ہے نلو سپنے نلو سپنے تو یہ ہم سولہ انترے سے آگے چلیں جو پیارا سرسنگ دیا تھا اس گرانت کا وہ ہم نے ایک سے پندرہ تک کے دو یوکہ گنگان کیا تھا آج ہم سولہ سے آگے چل رہے ہیں یہ بھی بتا رہے ہیں موسیقی 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 سبھی کو چلے آ چوراسی میں سبھی کو ڈالائے برحمہ مشنوشی بیتن ہے دریا اور کی کون سناوے رے سر نرم نیس بھی کو چلے آ چوراسی میں سبھی کو ڈالائے نلو سپنے نلو سپنے کہیں سپنوں سے نیا پار ہوتی ہے کہیں آسوں وہانے سے دکھوں کا ناش ہوتا ہے نلو سپنے نلو سپنے مد یا کاش میں امکار آپ ہی بیتھے پانچ جو دی شبد دے دارے مد یا کاش میں امکار آپ ہی بیتھے پانچ جو دی شبد دے دارے کہیں سپنے پانچ جو دی شبد دے دارے مد یا کاش میں امکار آپ ہی بیتھے پانچ جو دی شبد دے دارے کہیں سپنوں سے نیا پار ہوتی ہے کہیں سپنوں سے نیا پار ہوتی ہے مد یا کاش میں امکار آپ ہی بیتھے کہیں سپنوں سے نیا پار ہوتی ہے سپنے سپرج جو رکھ شک ہر ہنسا کے جگون کی پہچان کوئی رے سپرج جو رکھ شک ہر ہنسا کے جگون کی پہچان کوئی رے امکار بھگوان جو تین لوگ میں سمائے ہیں ہن ساتھ ماں پتن من سے دے دالائے امکار بھگوان جو تین لوگ میں سمائے ہیں ہن ساتھ ماں پتن من دے دالائے ست پر جو رکشک ہے ست پر جو رکشک ہن ساتھ ماں پتن من دے دالائے ست پر جو رکشک ہے امکار بھگوان جو تین لوگ میں سمائے ہیں ہن ساتھ ماں پتن من سے جو رکشک ہے نلو سپنے نلو سپنے کہیں سپنوں سے نیا پار ہوتی ہے کہیں آسوں دو ہانے سے نلو سپنے کہیں سپنوں سے نیا پار ہوتی ہے سپنوں سے نیا پار ہوتی ہے ملتا ست بھگتی کا ست پر جو رکشک ہے 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 ملتا ست پر جو رکشک ہے امید کوئی کوئی پڑا رہی پانتا بدان شبت سے پار ہو جاتا رے نلو سپنے نلو سپنے کہیں سپنوں سے نیا پار ہوتی ہے کہیں آسوں بہانے سے دکھوں کا ناش ہوتا ہے نلو سپنے نلو سپنے تو ٹونٹی فورتھ دویا ہے پہل سعشان جی بڑا پیارا یہ گیار میں دوار کا بیت دے رہا ہے جبکہ پورا سنسار دسویں بیت دوار سے آگے نہیں جانتا دسویں بیت دوار سے پریار مندار ہے پیاروں میں نام ست گرو اس دش کی بات کر تیرے دسویں بیت دوار سے پریار مندار ہے پیاروں میں نام ست گرو اس دوار کی بات کر تیرے میں نام ست گرو گار میں دوار کا پیاروں سچا بیت دے تیرے میں نام ست گرو گار میں دوار کا پیاروں سچا بیت دے تیرے نہ لو سپنے نہ لو سپنے کہیں سپنوں سے نیا پار ہوتی ہے دسویں بیت دوار سے پہرے گار ماں دوار ہے پیاروں میں نام ست گرو اس دش کی بات کر تیرے میں نام ست گرو گار میں دوار کا پیاروں میں نام ست گرو گار میں دوار کا پیاروں سچا بیت دے تیرے نہ لو سپنے نہ لو سپنے کہیں سپنوں سے نیا پار ہوتی ہے کہیں آنسوں گھانے سے دکھوں کا ناش ہوتا ہے نہ لو سپنے نہ لو سپنے تو پیار سہ سنگیر پچیسویں دوے پر ہم آئے اس گرند کے یوگی دھیان دسویں دوار تک جاتے یوگی شوہ اند برمنوں میں گھوم دے تیرے یوگی دھیان دسویں دوار تک جاتے یوگی شوہ اند برمنوں کو گھوم دے تیرے گیار میں دوار سے ساتھ کپار جب ہوتا ہوں سائے بندی دار ملتا ہوں یوگی دھیان دسویں دوار تک جاتے یوگی شوہ اند برمنوں میں گھوم دے تیرے یوگی دھیان دسویں دوار تک جاتے ساتھ کپ پار جب ہوتا سر بندی دار ملتا رے نہ دو سپنے نہ دو سپنے کہیں سپنوں سے نیاں پار ہوتی رے کہیں آنسوں بہانے سے نیاں پار ہوتی رے تچھا بیس میں دوئے پر سبت داک سے گیر من من کو سچ من دوار کھل جاوے رے سبت داک سے گیر من من کو سچ من دوار کھل جاوے رے پھر اُلٹا جب ہے چلتا در او در بچ دیان نہ دوار کھل جاوے رے پھر اُلٹا جب ہے چلتا در او در بچ دیان نہ دو سپنے نہ دو سپنے کہیں سپنوں سے نیاں پار ہوتی رے کہیں آنسوں بہانے سے نیاں پار ہوتی رے کہیں آنسوں بہانے سے دکھوں کا ناشوں پار ہوتی رے کہیں سپنوں سے نیاں پار ہوتی رے پہن کو سرتی سے پلٹوں پیارو سن میں سرتی کا پرویش جانوں رے ست گرو کی کرپا سے پیارو سن میں سرتی کا پرویش جانوں رے ست گرو کی کرپا سے پیارو سن میں سرتی کا پرویش جانوں رے ست گرو کی کرپا سے پیارو سر بندیدار ہوتا رے نہ لو سپنے نہ لو سپنے کہیں سپنوں سے نیاں پار ہوتی رے کہیں آنسوں بہانے سے دکھوں کا ناشوں پار ہوتی رے نہ لو سپنے کہیں سپنوں سے نیاں پار ہوتی رے وے نام شبد سے مٹا دوں میں ختم اپنی شبد سے پیارو میں نام شبت سے مٹا دو میں کو تم اپنی ماموں سے دور رہنا دے میں نام شبت سے مٹا دو میں کو تم اپنی ماموں سے دور رہنا دے سبت سانسا سے پیاروں صورت چیتن ہو جاتی رے سبت سانسا سے پیاروں صورت چیتن ہو جاتی رے میں نام شبت سے مٹا دو میں کو تم اپنی ماموں سے دور رہنا دے سبت سانسا سے پیاروں صورت چیتن ہو جاتی رے نلو سپنے کے سپنوں سے نیا پار ہوتی ہے کہیں آنسوں بھونے سے دکھوں کا ناش ہوتا ہے نلو سپنے نلو سپنے آگے یہ دوار ہے ٹونٹی ایٹو ہے بڑا پیار ہے سادک پہلے مر رہاں پیاروں پاچھے جگت چھوٹ جاتا رے سادک پہلے مر رہاں پیاروں پاچھے جگت چھوٹ جاتا رے سادک پہلے مر رہاں پیاروں پاچھے جگت چھوٹ جاتا رے جیوت مرت کو ہو کی میں ملتا اس کے ہو کی اس کے ہو کی رہنا رے جیوت مرت کو ہو کی میں ملتا اس کے ہو کی رہنا رے سادک پہلے مر رہاں پیاروں پاچھے جگت چھوٹ جاتا رے جیوت مرت کو ہو کی میں ملتا اس کے ہو کی رہنا رے نلو سپنے نلو سپنے کہیں سپنوں سے نیا پار ہوتی رے کہیں آنسوں بہانے سے دکھوں کا ناش ہوتا رے کہیں آنسوں بہانے سے دکھوں کا ناش ہوتا رے نلو سپنے نلو سپنے کہیں سپنوں سے نیا پار ہوتی رے رہیمن داگا فریم کا جب پایا چھٹ کانے سے ٹوٹے جاتا رے رہیمن داگا فریم کا جب پایا چھٹ کانے سے ٹوٹے جاتا رے رہیمن داگا فریم کا جب پایا چھٹ کانے سے ٹوٹے جاتا رے رہیمن داگا فریم کا جب پایا چھٹ کانے سے ٹوٹے جاتا رے کہیں سپنوں سے نیا پار ہوتی ہے کہیں آنسوں بہانے سے دکھوں کا ناش ہوتا رے نلو سپنے نلو سپنے کہیں سپنوں سے نیا پار ہوتی رے تو پیاری سیسنج یہ میں نے ستھائی ستھائی سور رہیمن جی کا دھویا بول دیا ابھی ہمارے پاس پیچھے تھے دھوئے بھائی سے آگے چھٹنا ہے کیوں کہ ہم سونہ سے اکیس تک آئے تھے سات پرشت و رکشت ہر انسا کے رے جب کین کی پہچان کوئی رے ست پرشو رکشک ہر انسا کے جب ان کی پہچان کوئی امپار بگوان جو تین لوپ میں سمائے ہیں انساعت ماں کو تن من سے جوڑائے نالو سپنے کہیں سپنوں سے نیا پار ہوتی ہے کہیں آنسوں بہانے سے دکھوں کا ناس ہوتا رہے ہم یہ بول دیئے ہوئے ہیں تو ہم یہ چھپ دھائرہ پر چل رہے ہیں ہم رین جی کے بعد تبیر صاحب کے ایک دوئے پر آ رہے ہیں سطلب سارا میٹ کر پیارے ست گر میں جاس مانا رے سطلب سارا میٹ کر پیارے ست گر میں جاس مانا رے کہ کبیر درم داس سے پیارے اگم پنتھ نے کھایا رے کہیں کبیر درم داس سے پیارے اگم پنتھ نے کھایا رے سقلب سارا بیٹھ کر پیارے ست گرمیں جاس مانارے کے قبیر درم داس سے پیارے اگم پنتل خیارے نلو سپنے کہیں سپنوں سے نیا پار ہوتی ہے کہیں آنسوں کہانے سے دکھوں کا ناش ہوتا ہے نلو سپنے کہ آپ ٹونٹی نائن دوئی پر آئے ہیں یہ دوئی گرہیم جی کا بولا ہے کبیر صاحب کا بیچ میں آپ ٹونٹی نائن پر آئے ہیں وہ نام سبت عمر ہے پیارو ست گروہ نام بھی عمر تم جانو رے وہ نام سبت عمر ہے پیارو ست گروہ نام بھی عمر تم جانو رے تم کو بھی عمر گر سمگہ ہے لیتے میں پھر مامر ساگر کے ہو جانا رے تم کو بھی عمر گر سمگہ ہے لیتے میں پھر مامر ساگر کے ہو جانا رے وَنَامُ سَبَدْ عَمَرِ ہے پیارو سُتِ گُرُو وَنَامُ بھی عَمَر تم جانو رے تم کو بھی وَنَامَر گھر سم بہنے تے پھر مہاں عمر ساگر کی او جاناری وَنَامُ سَبَدْ عَمَرِ ہے پیارو سُتِ گُرُو وَنَامُ بھی عَمَر تم جانو رے تم کو بھی وَنَامَر گھر سم بہنے تے پھر مہاں عمر ساگر کی او جاناری نَلَو سَبْنے نَلَو سَبْنے کہیں سپنوں سے نیا پار ہوتی ہے کہیں آسوں بہانے سے دکھوں کا ناش ہوتا رے نَلَو سَبْنے نَلَو سَبْنے کہیں سپنوں سے نیا پار ہوتی ہے بس تیس مانت رہا اور اس کے بعد تھٹی بار پھر جانا ہے سونوں سے تھٹی بار سمرن سورتی شبد کی دارہ ہے ست گرو سبد میں دالو رے اسی میں ست پروش واسا ہے پیارو اسی سین جگر میں واسا رے اسی میں ست پروش واسا ہے پیارو اسی سین جگر میں واسا رے سمرن سورتی شبد کی دارہ ہے ست گرو سبد میں دالو رے اسی میں ست پروش واسا ہے پیارو اسی سین جگر میں واسا رے نلو سپنے نلو سپنے کہیں سپنوں سے نیا پار ہوتی ہے کہیں آنسوں بہانے سے دکھوں کا ناش ہوتا ہے نلو سپنے نلو سپنے کہیں سپنوں سے نیا پار ہوتی ہے ست گرو میرے رنگ رید ہے پیارو چنری میری رنگ داری یہ قبیر صاحب کی لائن ہے بڑی پیاری دوسری لائن جو ہے وہ میری ہے پر پہلی لائن قبیر صاحب ست گرو مور رنگ رید ہے پیارے چنری میری رنگ داری ری جو بستو پاس لے نام ست گرو کے اور پاس مت جانو رے جو بستو پاس لے نام ست گرو کے وہ ست پرو سن پائی رے جو بستو پاس لے نام ست گرو کے وہ ست پرو سن پائی رے ست گرو مور رنگ رید ہے پیارو رنگ کرتے والے رنگ ساز رنگ ساز کی بات کرتے ہیں قبیر صاحب ست گرو مور رنگ رید ہے پیارو چنری میری رنگ داری رے جو بستو پاس لے نام نام ست گرو کے وہ ست پرو سن پائی رے جو بستو پاس لے نام ست گرو کے وہ ست پرو سن پائی رے نہ لو سپنے نہ لو سپنے کہیں سپنوں سے نیا پار ہوتی ہے کہیں آسوں بہانے سے دکھوں کا ناش ہوتا ہے کہیں آسوں بہانے سے دکھوں کا ناش ہوتا ہے نہ لو سپنے نہ لو سپنے نہ لو سپنوں سے نیا پار ہوتی رے تو پیاری سیسن جی ابھی ٹائم ہے اس کا تو ہم تھوڑا سا پروچن کر لیں جتنا ہوتا ہے تو پیاری سیسن جی میں دھوڑی پہ جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کروں گا آپ سے کہ کسی نے کہا یہ دنے مات کیا چیز ہے اس کا کیا لاب ہے کیا اس کی کوئی ہانی بھی ہے کیا چیز ہے کیا لاب ہے اور کیا اس کی ہانی بھی آئی چلتا ہے پیاری سیسن جی ہر گھر میں کبھی کوئی بیزنس والا ہو بڑی پوشٹ والا ہو کوئی پڑھنے والا گھر میں بچہ ہو بیٹا ہو یا بیٹی ہو تو پیاری سیسن جی ایک گٹھ نہ گٹھتی جب آپ کی پد اونتی ہوتی ہے پرموشن ہوتی ہے تو آپ گھر میں خوب مٹھائی چھٹھائی لاتے ہو سب کو خبر بھی سناتے ہو مٹھائی بھی کھلاتے ہو اور باقی بھی رشتے داروں کو نمنترنگ کرتے ہو اور اس میں اپنی شیخی اپنے آپ کو بڑا چڑھا کے دکھاتے ہو اور جب کبھی بچہ کسی گیم میں کسی کمپیٹیشن میں پڑھائی میں فرسٹ آتا ہے سیکن آتا ہے تھرڈ آتا ہے تب بھی آپ یہی بات کرتے ہو اس کے میتروں کو بلاتے ہو مٹھائیاں لاتے ہو گارکون کے پیرنس کو بھی بلاتے ہو اور ان میں بانتے ہو اور خوشی مناتے ہو ببارے اڑاتے ہو بچے آپس میں کھیلتے ہیں بڑی اچھی بات لیکن کبھی تم نے کسی بھی ڈھاں سے دھنیواد کرتے ہو کسی کا شاید تم مالک کو مانتے ہو یا نا مانتے ہو وہ جگہ ہی بتا جہاں میں موجود نہیں کوئی جگہ نہیں ملے گی جہاں وہ موجود نہیں کن کن میں سمایا ہے زرے زرے میں اس کا آواز ہے سوانس سوانس میں وہ رہتا ہے ہر دڑکن کے ساتھ ہے اور تم نے کبھی اس کا دھنیواد نہیں کیا تم نے اس کا نہیں کیا تو پھر ست گروہ کو داروگے گروہ داروگے اس کا کہاں پر ہو دھنیواد کہیں نہیں لیکن جب تمہیں کوئی دکھ تقریب کوئی پیڑا آن ستاتی ہے پھر تم مانگوں میں چلے جاتے ہیں دھنیواد تک بھی نہیں دیتے ہیں نہ تمہیں اچھا ملے تو دھنیواد دیتے ہوں نہ جو تم کو برا لگے اس کا دھنیواد دیتے ہوں دھنیواد دیتے ہی کیونکہ دھنیواد سے تمہارا مان گٹتا ہے تو کہاں نہ مان بڑے کنیورگلے مان سبھی کو کھائے مان ہی سب سے بڑی دنیا میں برائی کی جڑ اور پھر جب تم ایسا کرتے ہو تو بچے بھی ویسا ہی سیکھتے ہیں اور وہ پھر جیون بڑھ وہی وہی اپناتے ہیں دھنیواد نہیں تو جو تم نے منایا یا کیا وہ کسی کام کر لے دو کوڑی کا کھوئی نہ بلے کارن یہ ہے کہ تم جو بھی کام کرتے ہو مل اپنی مرضی سے کر لیتے ہیں فی میل کی کبھی رائے بھی نہیں لیتے اگر وہ پوچھتی ہے تو مجھے بتایا بھی نہیں تو کہہ دیتے ہیں ہم تم کو سرپرائز دینا چاہتے ہیں بڑے سندر ورڈ تم نے گڑے ہوئے ہیں سرپرائز اچھانک تم کو چکا چون کر دینا چاہتے ہیں وہ کیوں کیونکہ تمہارا مان پرتی دن بڑھے وہ عورت بھی تمہارا مان کریں بچے بھی تمہارا مان کریں جو آئے ہیں وہ بھی تمہارا گنگان کریں اور تمہارے بچوں کا گنگان کریں یہ ہی ساری ادھم بنا ہے دکھوں کی دکھ کا سب کارن دکھ کا کارن ہی تم خود اور میں نے بولا ہے تمہارے کروموزوم میل لوگوں پارٹی سیمت ایک کی کمی تمہیں بڑا پریشان کرتے ہیں تم سدا پارٹی ایٹ کرنا چاہتے ہو اور وہ ہوتا نہیں تم ہر ڈم اپناتے ہو اس لیے تمہارا پریم بھی جو ہے وہ بھی پیچھے پیچھے رہتا ہے ابھی پوراں تک ہی اور نہیں جاتا کیوں پریم بھی کرنا چاہتے ہو اور اپنے آپ کو بچانا بھی چاہتے ہو پریم بھی کرنا چاہتے ہو اور اسے چھپانا بھی چاہتے ہو پریم بھی کرنا چاہتے ہو لیکن کچھ گوانا نہیں چاہتے ہو بین گوائے کبھی پریم ہوتا ہے تم مندر مجد گوردواریں سب جگے جاتے ہو کچھ وہاں چڑھاتے ہو تین پھل وہاں دیتے ہو وہ کس بھاو سے دیا وہ بھی کونٹ ہوتا ہے تمہارا دینا خرط کیسا تھا سمنپن تھا کہ وہاں پر بھی میں تھی میں تھی تو کچھ دیا نہ دیا ایک جیسا ہے کوئی پھل ہی نہیں پرگو اس کی عوض پیٹ کر دیتے ہیں اپنا چھیرہ نہیں اس طرح بھلاتے اگر بینہ جاگے ہر آدمی یہ ہی بات کرتا اگر وہ اپنے سیتھ گرو کو بھی دکھی چڑھاتا ہے تو اس کو یاد ہوتی ہے برسوں تک یاد ہوتا ہے میں نے کتنے پیسے چڑھائے کرزہ دے کے آیا اس کرزے کو پورا کرنے کی آشان یہ بیٹھا کہ میرا وہ کرزہ اترے گا میں نے جو کسی کو دیا اس لئے پیاری سیسون جی نہ تم پریم کر سکتے ہو نہ تم جھک سکتے ہو نہ تم آئے اندر اچھے باؤ بن سکتے ہیں تم بچاروں میں رہتے ہیں بچار ہی تم مان ہو اور میں نے بولا ہوا باؤلیس 42 thoughts in a minute are generated in you تمہارے اندر باؤلیس بچار ek minute میں بند ہیں کیسے بچو بین سکت گرو دار کوئی بچ پاتا نہیں یعنی پوٹن کرے اپائے ایسا علم کو پاتا نہیں جس سے کچھ کی پہچاند ہو جائے آئیے ایک بات سناتا ہوں بابا نانک کی بابا نانک سے اس کے پادر بڑے دکھی تھے جس کام کی یہ لگاتے نے اسی میں وہ ناکام رہتے تھے اور ان کو شکایت آکے بلتی تھی آپ کا بیٹا ایسے کر گیا آپ کے بیٹے نہیں ایسے وہ بشاری خوشی اُلجن میں فسے رہتے تھے اور کوشتے تھی اپنے بیٹے کو تُو کیسا نہ لائی اس کو سکول میں باغا نانک کی کو سکول میں بیچا گیا ان کو سکول میں سکول میں پہلے دن جا کون چھے تو ماسٹر جی یہی کائتا تکتی کوش کلب دواد پہنو کا تھوڑا روائت میرے وقت میں بھی کلب دواد پہنو کا روائت پہنو کا روائت پہنو کا روائت لیکے گے پہلے دنوں نے لکھایا ہوگا کاخا گا تین لکت تکتی پر لکھے ہوگے جب کلاس ختم ہونے لگی تو استاد نے باقی بچے تو پہلے کی آتے تھے یہ پہلے دن ہی آئے تھی باغا نانک کی ان سے پوچھا تم کو کیسے لگا سکول آنا تم کو کیسے لگے ہم تم کو کیسے لگی پڑھائی باغا نانک بولے کہ میں میرے اندر ایک پرشن اٹھا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں رکھوں انہوں نے کہا ضرور رکھو انہوں نے کہا اگر تو اس پڑھائی سے اس علم سے مجھے اللہ بھار بھگوان کو پانے کا راستہ ملے تو وہ سندہ اگر اس کی طرف کوئی اشارہ ہی نہ ہو تو پھر میں کیا پڑھوں گا پھر کیا پائے جو علم جو پڑھائی مالک کی طرف نہیں لے جاتی اس پڑھائی کو میں کیا کروں تو جو استاد تھے انہوں نے سچ کہا انہوں نے کہا اس پڑھائی سے تو تو کوئی نوکری شکری کر لے گا کوئی تمہیں کہیں نوکری مل جائے گی تو ذرا تھوڑی تمہاری پوزیشن بن جائے گی بابا نانک نے کہا اگر پوزیشن ہی بنا لی ہے تو میں اپنے مالک کے آگے بناوں گا انسان کے آگے پوزیشن بنا کے کیا کروں کہتا کہ برائی کو شروع سے ہی روک تو بابا نانک بابا نانک نے کہا انہیں پڑھنا چھوڑ دیں نہیں ہے دوسرے کیونکہ استاد نے کہا اس سے تو خدا کی طرف کی طرف چلنے والی تو کوئی بات نہیں یہ ہی ہے کہ تمہاری جھیل کا جو تم کام کروک اس میں لام ہو سکتا ہے کل کو تم پڑھ لے کی جاؤ گے آگے بڑھو گے وہ لام ہے اور کوئی کو لام ہے بابا نانک نے کہا میں فادر صاحب نے پوچھا کوئی کہ کیا کروں گا جا فادر کے صاحب کچھ نہیں تھے چھپا رہتے تھے زیادہ کیونکہ فادر صاحب غصے میں ہی رہتے تھے کیونکہ ہر فادر کیا چاہتا ہے اس کی کچھ کامنائیں ادور ہی رہ جاتی ہیں اپنی اور وہ بچوں کے دوارہ اپنی کامناؤں کو پورتی کرنا چاہتا ہے بڑی انڈبرا ہر ایک کا اپنا اپنا فیوچر ہے تمہارا اپنا تھا بچوں کا اپنا تو اس کے اوپر تو اپنا چاہتے ہو اس کے اپنے بھوڑے ہیں اس کے اپنے بھرتیاں ہیں اس کا اپنا سارا کچھ مالک نے دیا ہے وہ اسی طرف چاہتا ہے تو آپ دیکھ لو پورے جیون میں بابا نانک تو بکتی کے بین کوئی دھارہ نہیں اپنایا اور پھر بھی دیکھ لو تو بیر صاحب بھی بہت کچھ لکھوا کے گئے اور بابا نانک بھی بہت کچھ لکھوا کے گئے دیکھا جو مالک کے پیارے ہو جاتے ہیں پیاری سہسنگ جی وہ بڑے اونچے کام کر جاتے ہیں جو صدا عمر ہو جاتے ہیں تمہاری پڑھائی کتنی دیر تک جب تک تم زندے ہو جس دن مرتیو کا چولہ پہن لوگیں اسی دن سے سب کو چھوٹ جائے پھر کوئی سنگی ساتھی نہیں ملے گا اور تمہیں جیسے کرم کرے گا بندے ویسا ہی پھل پائے گا جیسے تم نے کرم کیے وہی ستھان تم کو ملے گا ویسی جگہ پہ جانو پڑے تو پیاری سہسنگ جی گڑی بھی اب یہی کہتے ہیں کہ آپ تم تھوڑا کلوز کرنے کی طرف چلو تو میرا آج آج سے یہی کہنا تھا کہ جیون میں آنسوں بھی اگر بہانے ہیں تو ضرور بہاؤ لیکن اپنے پیارے کے لئے جہاں بیرے اور بیراغ جاتے ہیں کہ ہی آنسوں بہانے سے نیا پار تو نہیں ہوتی لیکن ہو جاتی ہے اگر تمہارے آنسوں میں پریورتل ہو جائے تو نیا پار بھی ہو جاتی ہے آنسوں کس بات کے لئے ہیں دکھیں اوپر رو رہے ہیں یا اس پیاری کی حیات ستاتی ہے جیسے میرا کو ستاتی تھی دبیر صاحب کو ستاتی تھی بابا نانو کو ستاتی تھی ربیدہ جی کو ستاتی تھی بلے شاہ کو ستاتی تھی پیاری سیسنگ جی دریا صاحب کو ستاتی تھی فرید جی کو ستاتی تھی بس اگر تمہارے اندر میرے اور بیراغ کی ایک چھوٹی پتلی سی چنگاری جگ جائے کچھ کچھ پال اشری میں پرتی دن لکھتا ہوں جس دن بولتا ہوں جس دن کم لکھتا ہوں جس دن نہیں بولتا ہوں کھوم لکھتا ہوں اور یہ گرند بھی جو میں آپ کو بولا ست پرش کے درشن اور ان کی مہمہ کیونکہ میں نے درشن بھی ان کی یہ مہمہ بھی جانی تو یہ شاکیاد سچ ہے جو میں لکھتا ہوں وہ سچائی پر میں کوئی چیز ایسی نہیں لکھتا جو کسی سے سنی سنائی جو میری سچائی کی مطابق کسی کی بات بلکل ڈٹو پڑتی ہے اس کا دویا لے لیتا ہوں جو نہیں ڈٹو پڑتا تو پھر میں نہیں لیتا تو اس لئے پیاری سرسن جی کل میں آؤں گا ان دوئیوں کی بیاکیا کروں گا جو آج بولے ہیں اور اس کے ساتھ چند باتیں اور بھی ہوں گی آنکھوں دوں گا اس لئے کہا کہ پیاری سرسن جی سمرپن ہی سب کچھ ہے سمرپن سے سب کچھ مل جاتا ہے سمرپن سے کوئی چیز بیارت نہیں جاتے لیکن سمرپن سمرپن کی کوئی ہانی یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں لاؤ گی نا کوئی ہانی کا کوئی ہاں سنسار کے لئے بھی چلنا ہے تو سمرپن سے وہاں پر بھی لاؤ گا جتنا تم جھک کے چلو گی دوسرے کو خوش کرو گے وہاں اندر بھکتی کی طرف چلو گے جتنا جھکوں گے ست گرو گرو اور اپنے مالک کی اور جتنا جھک کے چلو گے اتنا خوال ہو تو پیاری سہسن جی یہ نہیں رکھتے کلوز کرتا ہوں تو پیاری سہسن جی پیار سے کہیے ست گرو ست نام ست صاحب جی ست گرو ست نام ست صاحب جی بہت ست گرو دیو مہاراج کیجے ستگرو دیو مہاراج کی آج کے ستسن کے اندقید ہے